موسیقی آپ سے بھی پوچھتا ہوں اس کے بارے میں آپ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں جی دوستو جیسے کہ آج ہم بات کر رہے ہیں سلاح الدین کے بارے میں جس کو حال ہی میں پولیس ٹیشن میں قتل سیل ٹوچر میں ڈال کے اور قتل کر دیا گیا ہے جبکہ اس کے بعد یہ کہنا تھا کہ وہ ایک نورمل بنگا نہیں تھا جس کی وجہ سے وہ ایسا نہیں کر سکتا لیکن پولیس کا یہ کہنا ہے کہ اس نے چوڑی کی ہے وہ پولیس کا یہ کہنا تھا کہ وہ ایک نورمل مریض ہی تھا وہ نورمل حسان تھا وہ چوڑیاں کرتا تھا وہ ایٹی ایم میں جاتا تھا میں نے مان لیا میں کہتا ہوں میں نے مان لیا وہ چوڑی کرتا تھا لیکن کیا آپ مجھے ہی بتائیں کہ چوڑی جس میں کی ہے اس کا طریقہ یہ ہی ہے اس کا مطلب ہے طریقہ انصاف والوں سے پوچھنا جاتا ہوں میں امراہان سے پوچھنا جاتا ہوں آج ان کی حکومت ہے جب وہ حکومت میں نہیں تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہم انصاف کریں گے ہماری پارٹی کا منشور یہ ہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں وہ بلکل ٹھیک ہے لیکن وہ خود اس پہ امپلیمنٹ کیوں نہیں کر رہے ہیں آج میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مجھے آپ یہ بتائیں کہ ماننا میں ہے کہ وہ صلاح الدین چور تھا وہ نورمل بھی تھا یہ بھی میں نے مانا تو مجھے یہ بتائیں کہ پولیس ٹیشن والوں کا پولیس والوں کا یہی کام تھا کہ وہ جائیں اور ان پہ اتنا ٹوچر کریں کہ وہ ایک مریض جون سا بکور ان کے والد کے تو وہ ایک مریض تھا اس کے بازو پہ بقیدہ انہوں نے پورا اس کے گھر کا اڈریس لکھوایا تھا تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ بس بے شک وہ ایک مریض نہیں تھا بکور پولیس والوں کے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس کو اس طرح ٹوچر کیا جانا تھا کہ اس کو مانی دیا گیا اب مجھے یہ بتائیں کہ نوازشل کی کوئیس ٹیشنگ جیل میں ہے کیا اس کو کیونی طرح کیا جا رہا ہے اب نوازشل کی جب میں نوازشل کی باندھی کرتا میں بات کرتا ہوں کہ اپر لیور اور لوئی لیور کی جو کہ امناہ ہانے کرتا ہے میں اس چیز کو ہتم کر دوں گا لیکن آپ اس کی حکومت آئے ہونے ڈیر سال ہوں گے ج لیکن ابھی تک اس چیز اس پر کو ہتم نہیں کیا گیا اس پر تو کون ہتم کرے گا میں امناہ ہان سے پوچھتا ہوں میں کسی پارٹی کے ساتھ آئی ہوں بالکل جلدل بات کر رہا ہوں اگر نوازشل کی کچھ گلت کرے گی میں اس کے حلاب بھی انشاءاللہ یہی پر خرا ہو کے کوئی نئی ویڈیو میں کوئی حلاب بولوں گا میں امناہ ہان نے گلت کیا ہے تو میں امناہ ہان کے حلاب بولوں گا چاہے جو مرضی ہو جائے کیوں کیونکہ میں ہوں ایک عام انسان اور عام انسان کے سب گلت ہوا اور عام انسان کے ساتھ لوگوں پر ہر posso حلاب بولوں گا جو کہ のپر خراوس جلاد ہے جانوہ جانکی باپ کیا جائے تو وہ اس کو مار دیا جائے جبکہ اس کے باپ کا چھوڑے بیجی یہاں بتایا جائے کہ اس کے باپ باپ کا اس کا کہنا تھا ان کے والد کا کہنا تھا کہ میں ان کو کسی بھی صورت نہیں چھوڑ گا ان کے حلاف جاؤں گا میں اوپر تک جاؤں گا تو اچانک جانکی بیان آ جانا کہ میں نے ان پوری سہرالکاروں کو جس میں ایک ایسے چور دو کانچرین پر شامل ہیں ان کو میں نے معاف کر دیا کیا بچا رہا ہے یہ ان کو معاف کر دیا اگر ان کے والد کا بیان دیتا جائے تو ان کے والد نے بی بی سی کو ایک انٹرویو میں کہا رہا ہے کہ مجھے ایک دل سینٹری جہاں میں نے چاہیا گیا جہاں پر میری ملاقات میرے امیر میری جماعت کے امیر حافظ سعید سے ملاقات کرنا ہے کہ حافظ سعید نے میرے سامنے تین اوپشن رکھے ان میں سے پہلا اوپشن یہ تھا کہ اگر آپ کہتے ہیں تو وہ بندہ جو پولیس خوال آ رہا ہے وہ سلا لے لکھ پانے کے لئے تیار ہے دوسری اوپشن انہوں نے یہ رکھی کہ اس کے عوض اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ پیسے دیتے ہیں تو تیارا تیسری اوپشن یہ تھی کہ اللہ کے واسطے آپ ان کو معاف کر دے اور صلاح الدین کے والد کا کہنا ہے کہ میں نے اسی وجہ سے اللہ کے واسطے کو معاف کر دیا اور ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ پہلے وہ اتنے غصے تھے کہ وہ بلکل معاف کرنے کو بھیان گئے تھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ میں ہر حالت میں ان کے حلاف کروئی کروں گا اور اچانک سے ایک چھوٹے سے بیان کر انہوں نے کہہ دیا کہ میں ان کو پیسے مالوں کو معاف کرتا ہوں تو کیا ایسی وجہ ہے میرے اپنی طابق جو میں نے انیلائز کیا ہے مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے دل سے معاف کیا ہے میرے مطابق مجھے تو یہ ہی لگتا ہے کہ ان پر بھی توچر ان کو دماغی طور پر توچر کیا گیا ہے اور مجھے لگتا نہیں ہے مجھے یقین ہے کہ کیونکہ ہماری پولیس ایسی ہی ہے کہ وہ توچر کرتی ہے اور توچر کر کے ان سے زبردستی معافی ان سے لی گئی ہے کیونکہ اگر ہم ہار ہی میں دیکھا جائے تو ایک سانیا مات ہوت سانیا جنسا کا صحیح وال اگر اس پر دیکھا جائے تو ایک کچھ کیا تھی وہ چھوٹے سے مسوم بچے تھی اور اپنے ماباں کے ساتھ شادی پہ جا رہے تھے اور اچانچ سے پولیس آتی ہے اور کسی کو بھی دہشگرد قرار دیتی تو حال ہی میں جیسے کہ سانے ہاں شادے وال میں دو تین بچے اور ان کے ماباں شادی پہ جا رہے تھے کہ رستے میں اچانچ سے پولیس کی گاری آتی ہے اور ان کو روگ لیتی ہے اور ان کو روگ کے اردگرد وہ کھیرا بنان رہے تھے پولیس والی اور اب بندوکے نکال دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہاں تاک کہ ان کے بچوں کا machstو بچوں سے بچوں کو رہے تھے مجھے یہ بتائیں بچوں سے جھوڑت نہیں ہیں بوت دینا بچوں تقرین کہ ان نے ہم سے کچھ بھی نہیں پوچھا اور ہمیں unintention کے ان کا بات د이 بچوں گا ہم بچوں کو ہم چھوڑے بحین Deutschen ویلکوں کو ہم بہر نکالیا اور بینے کچھ پوچھے فاننگ کر دیں اور میرے ماں پاپ کو مار دی اور بچوں کا یقین کرتا ہے رونا جب میں نے وہ ویڈیو دیکھی اور میں رو بڑا میں امناہن سے کچھ تو کہا ہے امناہن امناہن تو کہتا ہے میں انصاف ہوں گا مجھے یاد ہے وہ تب کا بیان امناہن امناہن نے کہا تھا کہ میں ان کے حلاف جاؤں گا ان کو سزا مینے گی پوری سہر تلک ہو لیکن کیا ہوا آہر میں وہی وہ جو شروع دن سے ہوتا رہا ہے اور اپنے پوری سہر پر وقت کو بھی چھوڑ دیا گیا اور یہی بات ہوئی کہ ان کے لئے وزیر آدھا صاحب آئے وہی روز کی تقریر کی کہ آپ کو ان کے بچوں کی ساری تلیمی سوریہ دی جائیں گے دوسری سوریہ دی جائیں گے ان کو پیسے دی جائیں گے تو دوستو میں ایسے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو غلط کرتا ہے ان کے حلاف اٹھیں ان کے حلاف نواز اٹھائیں تو بہت شکریہ میری ویڈیو دیکھنے کا اور اپنی رائے دینے کے لئے دیچے کومنٹس میں ضرور مجھے ریویو دیں تاکہ مجھے پتا چلے کہ میری ویڈیوز میں کیا دیکھتی ہے جو میں کرتا ہوں تاکہ میں آنے والی ویڈیوز میں اس کو ٹھیکا سکم پوش کریا آپ کا پوش کریا